نمشکار آپ سبی کا سواگت اپنے اس خاص ویڈیو کے اندر دوستو ابھی ایک ویڈیو آپ کے سامنے آیا ہوگا یا تو آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو میں بتا دوں کہ ایک پنڈی جی کا ویڈیو وائل ہو رہا ہے آپ کو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سنتر رامپال جی مہارات کے بارے میں بہت سے پنڈیتوں کا ویڈیو وائل ہوا ایک پنڈیت نے یہ کہا کہ سنتر رامپال جی مہارات سے بھگوان ہے وہی سچے ستگرو ہے وہی اس انسار میں آئے ہوئے ابھی انہوں نے یہ سویکار کہا کہ ہاں یہ بات ستی ہے کہ سنتر رامپال جی ہی ورتوان سمیں کے اندر پورا سنت ہے لیکن ساتھیوں ابھی ایک ویڈیو ہو رہا ہے جس کے اندر پنڈیت لوگ سنتر رامپال جی مہارات کا نام لے کر وائل ہونا چاہتے ہیں بات کچھ ایسی ہے کہ دوستو ابھی ایک ویڈیو کے اندر ایک پنڈیت جی نے ویڈیو بڑھایا اور تھمنیل میں لگایا کہ سنتر رامپال جی بھگوان ہے اور اس کے بعد اپنی رامائن گاتھا شروع کر دی اور ویڈاوٹ کسید ساستر کے انہوں نے آپ یہ ویڈیو دیکھیں ساتھ میں بول رہے ہیں ابھی بول رہے ہیں آپ دیکھیں اسکندر کیا کہہ رہے ہیں سیر سکھ ہے آوتار آتا ہے آج ان کی کتابیں بیت رہی ہیں اس تک سیوہ کہہ رہی تھیں انہیں ہیں اور اس شد کرنے کی گوشش کرتے ہیں ان کے بھگت اور رامپالے پود شد کرنے کی گوشش کی ہے کہ وہ ہی ایک تتو گیانی ہے ایکیش برمانوں میں پرتبی پر سنسار میں ایکیش برمانوں میں وہ ہی تتو گیانی ہے اور کتابوں کے علامہ بات ہی نہیں کرتا اس کتاب میں ایسا لکھا میں اس بائیس پنڈی جی کو ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ ساستر اپنے کیا کہتے ہیں سنت رامپال جی نے بھگواند گیتان کے اندر بتایا ویدوں کے اندر بتایا کبیر صاحب کی وانی کے اندر بتایا سبھی ساستروں کے اندر کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ سنتوں کی وانی ہوتی ہے ان کے سبت ہوتے ہیں ان کے تو خود کے وچن ہوتے ہیں سنت رامپال جی اپنی ساستروں کے اندر پہلے بتاتے تھے کہ یہ گیان جو میرے پاس میرے ستگرو دیو جی کا دیا ہوا ہے یہ گیان ورطمان سمیہ میں کسی کے پاس نہیں ہے اور مجھے ساستروں کے اندر یہ دکھانا پڑ رہا ہے یہ میری مضبوری ہے کیونکہ آج سماز پڑھا لکھا سماز ہے وہ اس بات کو مان نہیں رہا ہے پھر بھی ہمارے ساستروں کے اندر دکھاؤ تو سنت رامپال جی نے یہ سبھی ساستر کھولے پہلے سنت رامپال جی نے کوئی ساستر نہیں کھولے تھے سیدھا کبیر صاحب کی وانیوں کے ادار پر ہی وہ گیان بتاتے تھے جو ستے گیان تھا وہ ہی بتاتے لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ سنت رامپال جی وہ پورا سنتر نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ تو ساستروں کے اندر بتاتے ہیں کتنے نمبر سلوک میں یہ لکھا یہ لکھا ہے تو ایک بات دھیان دیجئے آج سے پہلے آپ کو نہیں پتا یہ بات تو آپ ہی ماننے کو مضبور ہو رہے ہو کہ سنت رامپال جی جو بات کہہ رہے ہیں وہ سو پرسینڈ ستے ہیں کیونکہ یہ دی ستے نہیں ہوتی تو آپ ابھی ساستر کھول کر بھگوٹ گیتہ لے کر بیٹھ جاتے کہ آپ یہ سنت رامپال جی جو بات کہہ رہے ہیں وہ سراسر گلت ہے آپ کو بھی یہ بات ضرور لگتی ہے کہ یہ بات ستی ہے تب ہی آپ نہیں بولے اور سنت رامپال جی مہاراز کا نام لے کر وائل ہونے کے لئے سب کر رہے ہو پر ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں جتنے بھی سبی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے ویڈیو کے اندر سٹرائک آجے مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ جب تک ایسے سنت یہ دی ورطمان سمیہ کے اندر جو عصار نمبر جوئل دو کے اندر بیٹھے ہوئے سنت رامپال جی مہاراز کے بارے میں بولیں گے ایسے جو سنت جو دو کوڑی کے سنت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے سنت کو میں نے گلت کہہ دیا یہ پنڈیت جی مہاراز بھی نہیں کہہ سکتا ایک نیچ آدمی کہہ سکتا ہوں جس نے یہ بات کہی کہ یہاں پہ سنت رامپال جی دو ساستروں کے انصار باتیں بتا رہے ہیں خود کی وانی نہیں بول رہے بھائی خود کی وانی تو بولے کہاں پہ سنت رامپال جی نے میں انہی کا نمائدہ میں آپ ہوں خود کو اب داس لگا کر بتاتے ہیں سنت رامپال جی مہاراز کبھی ان کی ستسوں کے اندر دیکھنا سمیں نکال کر ہو سکتا ہے آپ نے ستسوں بھی سنی تب ہی آپ کہہ رہے ہو کہ سنت رامپال جی اپنے ساستروں کے اندر بتا رہے ہیں کہ ساستروں کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ بھگوندیتہ کے ادائی نمبر پر یہ لکھا ہے ویدو کے منتر نمبر یہ لکھا ہے آپ اس بات کو ماننے کو مضبور ہو کہ سنت رامپال جی جو گیان دے رہے ہیں وہ سو پرسنٹ سکتے ہیں اس کے اندر جھوٹ کے گنزائس نہیں ہیں تب ہی تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سنت رامپال جی وہ نہیں ہو سکتے ہیں پورا نسند وہ تو اپنے ساستروں کے انصار دکھا رہے ہیں ساستروں کے اندر جو باتیں لکھی ہے وہ دکھا رہے ہیں تو بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سنت رامپال جی مہاراز کہ لکشنی وہی ہے میری بات مانو آپ سے میری ہاتھ زوڑ کر گزائیس ہے سنت رامپال جی مہاراز کہ جو بھی نام لے کر ویڈیو بناتے ہیں اور وائل ہونا چاہتے ہیں ان سے ہاتھ زوڑ کر میری گزائیس وہ انتی ہے کرپیا ایسا نہ کریں کیونکہ سنت رامپال جی مہاراز کے نام لے کر ویڈیو وائل کر لوگے لیکن وہ ایک نشتر سمیں تک ہوگا کچھ دنوں کا ہوگا ایک ویڈیو وائل ہو جائے گا لوگوں کو آپ کی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا بول رہے ہیں اس کے بعد آپ کا ویڈیو دیکھنا تو چھوڑو آپ کو ریپورٹ یا نہیں شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ جب تک ایسا گلت ویڈیو بنا ہوگے اور آپ ایک بار سے پھر میں آپ سے گزار رسک کرتا ہوں بھائی ایک بار تھوڑا سا ان کا ایک ویڈیو اور دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں تو ابھی اس پر بات کر لیں دیکھو یہ کس طرح ایک بخلات کے اندر بات کر رہے ہیں کہ ساستروں کے گرنطوں کے انصار بتا رہے ہیں کبھی کیا کچھ گھتا رہے ہیں ایک اٹھ پڑ آگے جو یہ رکھ لیا بازہ یہ بزانے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی یا آپ کے پاس کوئی بھیڑ تو ہے نہیں ایسے ہی گھر پہ بیٹھ کے بنا رہے ہو ویڈیو اور بتا رہے ہو کہ یہاں پہ سنت رامپال جی یہ بتا رہے ہیں تو بھائی جو پنڈت لوگ جو سنت رامپال جی کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھگوان ہے تو انہوں نے ساستروں اور اپنی مان بڑھائی کو تیاغ کے بول رہے ہیں نیکی ایسا صدارنا طریقے سے کسی کو بول رہے ہیں کیونکہ سنت رامپال جی مہاراز کہتے ہیں کہ یہ دی موکس چاہیے تو انہیں اپنی مان بڑھائی تیاغ نہیں ہوگی تو اسی بات کو لے کر جو پنڈت لوگ یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سنت رامپال جی ہی پون سنت ہے ورطمان سمیں کے اندر ان کے اندر وہ دل ہے جس کے اندر انہیں مضبوطی ہے کہ ہمیں موکس چاہیے تو سنت رامپال جی کے پاس ملے گا اور ہمیں اس مان بڑھائی کا کیا کریں گے تو داس جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہے وہ اس وشے میں ہے کہ جو بھگتی آپ کرتے ہو اور جو سادنا یہ داس بتاتا ہے اس کے اوپر آپ کو اے وشواس نئی ہونا چیئے اگر پھر بھی وہ کوئی اگرم مگرم کرتا وہ چاتور پرانی ہے اس نے ایک دو چار بیش ہزار دو ہزار کو مرک بنا رکھا ہوگا وہ گروپد پرابت کر چکا ہے ان اوروں کو ابھی اُلجھانا ہی چاہتا ہے انیتھا اتنے پرمان دیکھ کر تو موڈ مطی بھی انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ سنت کیا بتانا چاہتا ہے تو کہنے کا داس کا تاتوری ہے یہ ہے کہ جب آپ اپدیسی ہو جاؤ اس کے بعد آپ داس کے وچن سنو اور ان کو فائنل مانو اپدیس لینے سے پہلے آپ پوری ترک وی ترک کرو اپنے مائنڈ سے ایک دوسرے کے ساتھ کرو کہ یہ کیسے لکھا ہے یہ ایسے لکھا پھر پرمان دیکھو ہم نے تو پریشت نمبر اور دھائے نمبر ان کے سلوک نمبر دے رکھے ہیں آپ کے پرمانیت گرند ہوں گے پنیاتمہ داس اپنی طرف سے ایک سبد نہیں بولتا کیونکہ ہم جیو ہیں جیو جو اپنی طرف سے بولے گا وہ یدھی شدگرندوں سے پریشت نہیں ہے تو جیو ستر کا ہی بول سکتا ہے لیکن داس نے ان شدگرندوں کو پڑا ہے جو گوڈ گیون ہے اور گوڈ گیون جو ویچار ہیں وہ جیو ستر سے بہار ہوتے ہیں گوڈ گیون پرمان دت جو گیان ہے اس پہ جیو سوچ ہی نہیں سکتا وہاں تھا تو ان کو ہم نے فائنل ہی ماننا ہوگا یہ سمجھ رہا ہے اور یہ آپ کو نسچے ہو جانا چاہیے کہ داس جو بولے گا وہ سترگرندوں سے ہی بولتا ہے جو سترگرندوں میں لکھا ہے اور جس کو ہمارے دھرمگرو سمجھ نہیں سکے داس ان کو سمجھا رہا ہے کہ اس سترگرند کا کہنے کا تات پریہ یہ ہے یہ نوکہ نو لکھا ہوا ہے ایج ایٹیز ریٹن ہے جو کاتون لکھا ہوا ہے اور اس کو ہمارے دھرمگرو سمجھ نہیں سکے بس اتنی سی بات اب دھرمگرو کون ہوتا ہے جو دھارمکتہ اور سترگرندوں کا گیان دے اور جو سترگرندوں کے وپریت گیان دیتا ہے اور آپس میں لڑا کے مارتا ہے وہ نہ دھرمگرو ہے نہ اس کے دھارمکتہ آس پاس ہے وہ تو ایک راکھسس مکتی ہے میں وشواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ سترگرندوں کے وہی لکھشن ہیں جو سنترامپا جی ماراز کے ہے جنہوں نے سبھی ساستروں کو کھول کھول کے بتایا یہ بات آپ کے ستی ہے کہ سنترامپا جی سبھی ساستروں کے اندر باتیں بتاتے ہیں دوستو آپ بھی بتائیے اپنی رائے کہ میرے دوارہ دی گئی آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی اور ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے ایس ایفن ٹی وی کے ساتھ جڑے رہنے کے لئے آپ سبھی کا دھنیواد اور ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو سیئر کریں کیونکہ جب آپ سیئر کرو گے تا ہی ہمیں موٹیویسن ملے گا اور موٹیویسن سے ہم اور نئے نئے ویڈیو جو ہماری گیان کے لئے اور ستول اپنی موکس مہارک کے لئے اچھیت ہوں گے وہ جرور لے کر آئیں گے دوستو آپ سبھی کا دھنیواد